مدینہ کی مسجد نبوی ہم مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے یہاں ایک نماز کا ثواب مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ملتا ہے مدینہ میں مسجد قبع کے بعد تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد ہے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ریاض جنہ کہا جاتا ہے آج یہ مسجد مدینہ کی حدوث سے باہر تک پھیل چکی ہے آج اس مسجد میں اسلام کی ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود ہیں یہاں اگر آپ مسجد نبوی میں آپ زمزمی بھی سکتے ہیں اور ابھی میں آیا ہوں تاجد کی نماز پڑھوں گا آگے دو جانے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں گا فجر کی نماز پڑھوں گا اور مسجد نبوی آپ دیکھنے بہت خوبصورت مسجد ہے یہ اور یہ علی بھائی کو بھی میں آپ نے زمزم دے رہا ہوں بسم اللہ علی بھائی آپ زمجم پی لیں اور میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ اس کائنات کی خوبصورت ترین مسجد ہے حضرت امی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ حضرت ابو عیوب انساری کا گھر حضرت عثمان بن افان اور حضرت ابو بکر صدیق کا گھر اور دیگر ہزاروں نشانیاں اس مسجد میں زم ہو چکی ہیں سلطان غالب القویتی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انیس سو نو میں جزیرہ نمہ عرب میں مسجد نبی وہ واحد عمارت تھی جہاں پر روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا یہ مسجد اب سو گناہ زیادہ بڑی بنا دی گئی ہے یہاں پر دنیا کا دوسرا بڑا ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے اس سے بڑا اور جدید ساؤنڈ سسٹم مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں لگا ہوا ہے اس عظیم مسجد کی وسیع چھت کے نیچے دس لاکھ افراد نماز عدا کر سکتے ہیں جبکہ مسجد کے سین میں نصب کی گئی دو سو پچاس بڑی چھتریوں کے نیچے آٹھ لاکھ فرزندان اسلام ایک وقت میں نماز عدا کر سکتے ہیں اس مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری شاہی خاندان کی ہے جو خود کو خادمِ حرمین شریفین کہلاتے ہیں پہلی بار اس مسجد میں ازان حضرت برالِ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی اور آج ازان دینے والوں کی تعداد سترہ ہے جن کا تعلق دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے ہے جبکہ پاکستان کے دو موزن بھی ان میں شامل ہیں ہجرت کے بعد اس کشادہ جگہ پر خجونیں سکھائی جاتی تھی اور یہ جگہ دو یتیم بھائیوں ساحل اور سحیل کے نام تھی جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دینار کے عوض خرید لیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی پتھروں سے بنیادے رکھی گئیں مٹی کی دیواریں بنائے گئیں اور خجور کے تنوں سے چھت کے شہتیر بنائے گئے جبکہ خجور کی شاخوں سے چھت ڈالی گئی اس وقت اس کے تین دروازے تھے جبکہ آج پچاسی دروازے ہیں ابتدا میں اس مسجد کا رخ مسجد اقصہ کی طرف تھا جو اس وقت قبلہ تھا بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ کی تبدیلی کے حکم کے ساتھ ہی اس مسجد کا رخ بھی بدل دیا گیا ہمارے پیارے نبی کا مکان مسجد نبی کے ساتھ تھا جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ کا وصال ہوا اور آج آپ کا روزہ مبارک آئین اسی جگہ پر ہے جیتے رہے سلامت رہے خوش رہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کے آہاتے میں ہی دفن ہیں مسجد نبی کا سبز گمبت اسی حجرے کے این اوپر ہے جہاں پر آقے دوجہ سرکار مدینہ رہا کرتے تھے علی بن احمد السمودی اپنی کتاب وفا وفا میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ پر پہلی بار گمبت چھ سو پچاس سال بعد بنایا گیا جس کا رنگ پہلے سفیت تھا پھر بعد میں بینگنی نیلا ہوا اور پھر سن اٹھارہ سو سیتیس میں اس کا رنگ سبز کر دیا گیا مسجد سے ملحقہ قبرستان کو جنت البقی کہا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ارام فرما ہیں اسی قبرستان میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ متفون ہے جنت البقی فجر کی نماز کے بعد ایک گھنٹے کے لیے اور اثر کی نماز کے بعد ایک گھنٹے کے لیے کھولا جاتا ہے پہلے ریاض الجنہ میں کوئی بھی کسی بھی وقت نفل یا نماز ادا کر سکتا تھا مگر اب ایک اپلیکیشن کے ذریعے پیش کی وقت لینا پڑتا ہے ورنہ آپ ریاض الجنہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے بلکہ داخل بھی نہیں ہو سکتے رات کا تیسرا پہر اور سخت سردی اسی وجہ سے رش کم ہے اور مجھے ویڈیو بنانے کا موقع مل گیا یہ بائیں جانب ریاض الجنہ ہے جہاں بغیر پیش کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا نیایت خوبصورت اور ناقابل بیان فیلنگز ہیں میری مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ مجھے جیسا خطاکار گناہ گار اس در پر آ گیا اپنے عملوں کو دیکھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ ہم میں کوئی کمال نہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سخت سردی کے باوجود روزہ مبارک پر رش بہت زیادہ ہے مگر یہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا آپ ذرا ٹھہر جائیں تو سپاہی آ کر آپ کو آگے دھکیل دیتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی سنہری جالیاں دیکھ کر اپنی قسمت پر فخر ہوتا ہے اور بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے یہ وقت محسر آیا کہ وہ آقا کریم کے روزے پر آ سکا بندہ گمسمسہ ہو جاتا ہے بس زبان سے درود پاک جاری ہو جاتا ہے اور حیرت زدہ بندہ پر نور نظارے دیکھتا دیکھتا چلتا چلتا روزہ رسول سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی قسمت پر فخر کرتا ہے کہ اسے یہ زیارت نصیب ہوئی اس مقام پر آنا یہاں نمازیں ادا کرنا مزید نبوی کی خوبصورتی دیکھنا روزہ رسول اللہ پر حاضری دینا ریاض جنہ میں جانا ناقابل بیان ہے بندہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگتا ہے کبھی کبھی تو یقین ہی نہیں آتا کہ میں یہاں پر موجود ہوں مگر پھر جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں مدینہ میں ہوں تو پھر ایک خیال دامنگیر ہو جاتا ہے کہ جلد یا دیر سے مجھے شہر سے جانا ہوگا اور یہ خیال آتے ہی آنکوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں مگر کچھ عرصے بعد ماں باپ بیوی بچے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کو نوکری یا کاروبار کی فکر لاحق ہو جاتی ہے ویزا ختم ہو جاتا ہے اور پھر دل پر پتھر رکھ کر حاجی مدینہ سے اپنے وطن کو لوڑ تو آتا ہے مگر اس کا دل مدینہ میں ہی رہ جاتا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے آمین دوستو آقا کے روزے پر مزی نبی سے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی میں نے دکھانا چاہا کہ رات کے وقت جب آپ مزی نبی میں آتے ہیں تو مزی نبی کیسی دکھتی ہے اور آقا کے روزے پر حاضی دینے والوں کا کیسے تاتہ بندہ ہوتا ہے اور کیا کیفیات ہوتی ہے جس سے لوگ گزرتے ہیں تو مزی نبی میں میں نے یہ ویڈیو بنایا آپ کے لئے رات کا وقت ہے اور بڑی تھنڈی ہوا چل رہی ہے پیر شل ہو رہے ہیں کیونکہ آج یہاں بارش بھی ہوئی تھی اور بہت سردی ہے تو یہ دسمبر کا مہینہ اور مزی نبی اب میں کیونکہ فلائٹ سے اترے تھے ہوتل گئے سمان رکھا وضو کر کے آقا کے حاضی دینے آگئے یہاں پر میں نے تحجد پڑی اور اب میں کھانا کھانے جاؤں گا علی کے ساتھ اور کھانا کھانے کے بعد فجر کی نواز پڑھ کے میں اپنے ہوتل میں جا کے ارام کروں گا دوستو فجر کی اضان میں ابھی 35 منٹ ہے اور لاہور سے چلنے کے بعد میں نے کچھ کھایا نہیں تھا تو یہ میں دوستوں کے ساتھ ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر آکے پڑھیں گے مسجد نبی میں فجر کی نماز موسیقی 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 موسیقی